مزاق اور اس کے رسول سے ہسی کرتے تھے بہانے مت بناو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزاق کفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاق کفر ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کے ساتھ مزاق کفر ہے جو شخص بھی ان امور میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی مزاق کرے گا وہ مذکورہ بالت تمام امور سے مزاق کرنے والا شمار ہوگا منافقوں کا یہی کام تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مزاق کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ آیت کریمہ اتری اس لیے کہ ان امور میں ایک کا مزاق اڑانا دوسرے کے ساتھ لازم وملزوم ہے لہذا جو لوگ توحید باری تعالیٰ کو مزاق کا نشانہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر مردوں کو پکارنے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پھر جب توحید کا حکم دیا جاتا ہے اور شرک سے روکا جاتا ہے تو بھی اس کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ان سے ہم کو ہٹا دیتا مزاق کے وجہ غیر اللہ کی عقیدت ہے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں شرک سے منع فرمایا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑانے لگے اس زمانے سے لے کر آج تک مشرقین برابر انبیاء اکرام کی عیبیوئی کرتے ہیں انہیں بے وقوف گمراہ اور پاگل کے القاب سے نوازتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ انہیں توحید کے دعوت دیتے ہیں اور اصل ان کے دلوں میں شرک کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی اس طرح ان لوگوں میں جو مشرقین سے قریب ہیں یہی چیز پاؤ گے انہیں بھی جب توحید کے دعوت دی جاتی ہے تو اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں بھی عظمت شرک گھر کر چکی ہے ارشادِ الٰہی ہے ترجمہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کسی محبت کرتے ہیں لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ کی بجائے کسی مخلوق کو اس طرح چاہنے لگے جس طرح اللہ کو چاہا جاتا ہے تو وہ مشرق ہے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے ساتھ محبت میں ہمیں فرق کرنا ہوگا لہٰذا جن لوگوں نے مقابر اور مزارات کو بدھ بنا لیا ہے انہیں دیکھو گے کہ وہ توحید باری تعالی اور اس کی عبادت کا مزاق اڑاتے ہیں اور جن غیر اللہ کو اپنے لیے سفارشی بنا رکھا ہے ان کی بے حد تعظیم کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے لیکن اس کی ہمت نہیں کر سکتا کہ اپنے شیخ کے نام کی جھوٹی قسم کھالے ان میں سے اکثر کے ذہنوں میں یہ عقیدہ بیٹھا ہوا ہے کہ شیخ سے مدد چاہنا چاہے وہ اس کی قبر کے پاس ہو یا کسی دوسری جگہ پر زیادہ مفید اور کارمد ہے مسجد میں صبح کے وقت اللہ تعالی کی بھارگاہ میں دعا مانگنے سے اس عقیدہ کی وجہ سے توحید کی طرف جھکنے والوں کا یہ مزاق اڑاتے ہیں ان میں سے بہت تو ایسے ہیں جو مسجدوں کو گراتے ہیں اور درگاہوں کی تعمیر کرتے ہیں ان کو آباد کرتے ہیں یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ اللہ تعالی اس کی نشانیوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑایا جائے اور شرک کی تعظیم کی جائے آج جتنے بھی قبر پرست ہے سب کے سب اس میں مبتلا ہیں آج کا یہ پاٹی ختم ہوتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں حصہ ضرور لیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ